شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آپ کا ہوسٹ اور دوست ڈاکٹر محمد طیب آپ کی خدمت میں حاضر ہے آج ہم بات کریں گے بلیڈ پریشر کے حوالے سے کہ بلیڈ پریشر کیا ہے بلیڈ پریشر فشارے خون وہ قوت ہے جو خون نالیوں میں بہتے وقت نالیوں کی دیواروں پر لگاتا ہے اس کی کتنی اقسام ہے دل کے سکڑنے کا دباؤ سسٹولک پریشر یہ بلند ترین درجے کا دباؤ ہے جو خون شریانی دیواروں کے ساتھ اس وقت لگاتا ہے جب دل کا لفٹ ونٹریکل سکڑتا ہے اور خون کو شریان آزم میں بیج دیتا ہے دل کے پھیلنے کا دباؤ یہ کم ترین درجے کا دباؤ ہے یہ دباؤ خون کی نالیوں پر اس وقت ہوتا ہے جب لفٹ ونٹریکل پھیل رہا ہوتا ہے اور خون لفٹ ایٹریم سے لفٹ ونٹریکل میں داخل ہو جاتا ہے بلیڈ پریشر کا آلہ یہ ایک ربڑ کے ایک تھیلے پر مشتمل ہوتا ہے جسے کف کہتے ہیں اس کے ساتھ ایک پمپ لگا ہوتا ہے ربڑ کی ایک ٹیوب کف کو پارے کے مینومیٹر کے ساتھ ملاتی ہے اس مینومیٹر کا ہی درجہ بندی کی گئی ہے کف میں جب ہواد کا دباؤ خون کے برابر ہوتا ہے تو دباؤ بازو کی شریعان میں خون کے گرد رک جاتا ہے اس مقام پر بٹھا دیں یا بہتر تو ہے کہ اسے کہیں بستر پر لٹا دیا جائے اوپر والے بازو کو ننگا کر لیا جائے اور کف ہموار کر کے مضبوطی کے ساتھ بازو کے گرد کوہنی سے ذرا اوپر لپیٹ دیں بازو کی شریعان کو ٹٹول کر ستہتھو سکوپ کی مجد سے اس وین پر رکھ دیں پمپ سے کف میں ہوا بھری جاتی ہے تاکہ بازو کی شریعان بازو کے اندر سکڑ جائے ایسا عموماً وان سکسٹی ایم ایم مرکری پر پہنچ کر ہوتا ہے اب پمپ کے سکرو کو ڈیلا کر کے ہوا کو آستہ آستہ خارج کر دیا جاتا ہے اور پارے کے کالم کو مینومیٹر ٹیوب میں گرتے ہوئے دیکھا جاتا ہے اس میں کف میں دباؤ گٹ جاتا ہے اور شریعان پھیلنا شروع ہو جاتی ہے ستہتو سکوپ میں اچانک ایک صاف آواز سنائی دیتی ہے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ شریعان میں خون داخل ہونا شروع ہو جاتا ہے اس مقام پر ریڈنگ لی جاتی ہے اس ریڈنگ کو اوپر والا بلڈ پریشر کہتے ہیں تھوڑی دیر بعد آواز گائب ہو جاتی ہے یہ اس وقت ہوتا ہے جب شریعان میں دباؤ سب سے نیچلے درجے پر آ جاتا ہے اسے نیچے والا بلڈ پریشر کہتے ہیں مینومیٹر پر اس مقام پر ریڈنگ لی جاتی ہے نبز کے لیے بلڈ پریشر ریکارڈ کرنے کا ترکہ اس ترکے سے سسٹولک پریشر محسوس کیا جاتا ہے یہ ترکہ کار ہے کہ بی پی کف کو مریض کے بازو کے گرد لپیٹ دیں اور کلائی پر انگلی کی مدد سے نبز محسوس کریں اب کف میں ہوا برنا شروع کر دیں حتیٰ کہ نبز کی دھڑکن رک جائے اب سکرو کو ڈلا کریں اور پارے کو نیٹیشن محسوس ہو تو ریڈنگ نوٹ کر لیں عام طور پر مرکری مینومیٹر سے لیگی ریڈنگ ملی میٹر میں لکھی جاتی ہے مثلاً ون ٹوانٹی بائی ایٹی پلپولیٹری میتھڈ کے ذریعے لی ہوئی ریڈنگ آواز کی مدد سے لی ہوئی ریڈنگ سے تقریباً پانچ سے دس ملی میٹر زیادہ ہوتی ہے اس لیے عام طور پر آواز کے ذریعے ہی ریڈنگ لینی چاہیے بلڈ پریشر نوٹ کرنے وقت کی احتیاطیں کبھی بھی کھانا کھانے کے بعد خوف کی حالت میں اور خوشی کے جذبات میں بلڈ پریشر چیک نہ کریں یہ یقین کر لیں کہ مریض ذہنی اور جسمانی طور پر ریلیکس ہے اسابی مریضوں میں پہلی ریڈنگ عموماً زیادہ ہوا کرتی ہے اس لیے اسے ریڈنگ کر دیں اور دوسری ریڈنگ لیں بلڈ پریشر جلدی نوٹ کرنا چاہیے جتنا جلدی ممکن ہو سکے کیونکہ بلڈ ویسلز کا دباؤ ہوا برنے کے دوران خود بخود کم ہو جاتا ہے کسی بھی گلتی کی صورت میں مرکری بی پی اپریٹس کے زیرو پر لے آئیں اور پھر دوسری ریڈنگ لیں بعض اوقات ریڈنگ لیتے وقت آوازیں آنا شروع ہو جاتی ہیں اس صورت میں کف اتار کر دوبارہ بازو پر کف باندھیں اور پھر تھوڑے وقفے کے بعد ہی اس بازو پر کف باندھ لیں اگر کسی صورت میں بازو پر سوزش یا کوئی اور ہو تو بلڈ پریشر کی ریڈنگ میں گلتی ہو سکتی ہے اب ہم بات کریں گے نارمل بلڈ پریشر کی عام حالات میں ایک نوجوان صحت مند آدمی میں نارمل بلڈ پریشر 120 بائی 80 ہوتا ہے جبکہ دیسٹولک کی اوستن 60 سے 19 میلی میٹر مرکری تک ہو سکتی ہے بڑھاپے کی عمر میں اس ریڈنگ میں اضافہ ہو جاتا ہے سسٹولک اور ڈائیسٹولک پریشر کے درمیان فرق کو پلز پریشر کہتے ہیں جو کہ نارمل حالات میں 30 سے 50 میلی میٹر تک ہوتا ہے سانس کی رفتار سانس کا نظام قدرت کی طرف سے ایک خودکار نظام ہے جو کہ آٹومیٹک طریقے سے کام کرتا ہے یوں ایک گہر اختیاری نظام ہے اس نظام میں انسان سانس اندر لے جاتا ہے اور اس کے ساتھ اکسیجن کی کثیر مقدار اندر لے جاتا ہے اس کے بعد سانس باہر نکالتا ہے اور اس کے ساتھ کثیر مقدار میں کاربنڈائک سائیڈ باہر نکالتا ہے سانس کی رفتار عمر کے عدوار میں مختلف ہوتی ہے جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کی سانس کی رفتار بہت زیادہ ہوتی ہے اور عمر کے بڑھنے سے اس میں کمی آ جاتی ہے نزائدہ بچے کی سانس کی رفتار تھرٹین سے فورٹی فی منٹ ہوتی ہے ایک سال کی عمر میں سانس کی رفتار ٹوانٹی سے فورٹی فی منٹ ہوتی ہے دو سال کی عمر میں سانس کی رفتار ٹوانٹی سے تھرٹی فی منٹ ہوتی ہے چار سال کی عمر میں سانس کی رفتار ٹوانٹی سے ٹوانٹی فی منٹ ہوتی ہے چھ سال کی عمر میں سانس کی رفتار جو ہوتی ہے وہ ٹوانٹی سے ٹوانٹی فی منٹ ہوتی ہے آٹھ سال کی عمر میں سانس کی رفتار فیفٹین سے ٹوانٹی فی منٹ ہوتی ہے بالغ انسان میں سانس کی رفتار سکسٹین سے ایک بالغ شخص کی سانس کی رفتار نوٹ کرنے کا طریقہ مریض یا کسی زیر مشاہدہ شخص کو آرام سے بستر پر لٹا دیں اس کے کپڑے پیٹ اور سینے سے ہٹا دیں دو طالب علم مل کر یہ کام کریں ایک طالب علم سیکنڈ نوٹ کرنے والی گڑی واج ہاتھ میں پکڑ لیں اور دوسرا اس کے اشارے پر سانس کی رفتار ایک منٹ میں نوٹ کریں اگر مریض سانس روک لے تو وہ دوسری لمحے میں دو سانس لے لے گا جب دوسرا طالب علم ایک منٹ ختم ہونے کا اشارہ دے تو ایک منٹ میں سانس کی رفتار نوٹ کر لیں سانس نوٹ کرتے وقت پیٹ اور سینے کی مکمل حرکات کو نوٹ کریں آپ سے ریکویسٹ ہے کہ ہمارا ڈاکٹر محمد تیب یوٹیوب چینل سبسکرائب کریں بیل آئیکن کو کلک کریں بندل آف تیکس